محمد وآل محمد صلوان اللہ وآل محمد وآل محمد پرائے تعجیل زہور امام زمان علیہ السلام صلوان اللہ وآل محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہ وآل محمد یا رب محمد وآل محمد صلو علا محمد وآل محمد وآجل فارج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بهق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بے ظہورن حجت القائم عجد اللہ تعالیٰ فرد شریف نادی علیہن مظل اللہ جائے تجدہ اونن لکا فی نوائے کل غمن و غمن سیل جلی بے علمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادلی فی سبیل اللہ اللہم صلی اللہ محمد مولی محمد اللہ تکبیر اللہ محمد نعرے تکبیر اللہ محمد نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا حیدری یا حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل یا امام المنتقم یا وارش خون حسین یا وارش خون حسن یا وارش خون عباس یا وارش خون اکبر یا وارش خون اصغر یا وارش خون امیر قاسم یا وارش خون موسی قازم او بلہ القوی لعیل عزیب شیطان قوی شکی رجیب بسم اللہ الوفی الولی القریم الحمدللہ رب العالمین والصل اللہ علیہ شاید انبیاء آلہی تریوین الطاہرین الماسومین خصوصاً على صغر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ موجود رحمت دارے المحیط بالمشرقین و المغربین مدینہ اللہ مسکرین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مذهل الامان کامی القفر وطغیان دافع الظلم ونطبان امامنا ہوا امام العلس والجان صاحب الاسر والعمر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظاہور اماما صلی اللہ علیہ وسلم امامنا ہوا امامنا زہری آلی محمد قائم آلی محمد منطقم آلی محمد وارث آلی محمد نور آلی محمد برکت آلی محمد مسرط آلی محمد عید آلی محمد تنویر آلی محمد توقیر آلی محمد تعبیر آلی محمد تصویر آلی محمد بکیت الولیاء بکیت الاؤسیاء بکیت الانبیاء بکیت الائماء بکیت اللہ فی الارز صلات المومنی مراج المومنی معز المومنی مزلل کافری مزلل منافقی مزلل حاسدی مزلل مشرقی امین مرتجس امین زرفکار شبیح مصطفیٰ اکس مرتضیٰ سلیکہ شبیح حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وادس تازیہ کا وادس زلدناؤں کا وارث امام بارگاؤں کا وارث ولیوں کا وارث وسیوں کا وارث نبیوں کا وارث آئیما کا وارث کوئی مانے اس کا وارث کوئی نامانے اس کا سلونی کا وارث مراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ظلفوں کا وارث کائنات کے وحد بلا فصل کا بلا فصل وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث سلطان زمین و زمن ملک کرز و محور کائنات امام مہدی جلاللہ تعالی رحمہ حد تیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علی نجمعین علی نجمعین وغنصب حقوق وغنصب القابل وغنصب لباسهم وغنصب ولایتهم وغنصب نصرتهم وغنصب عدوهم من یومِ ازل الہ الا یومِ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح کریم اپنی زبانوں کو موتر کرو پاک درود کے ساتھ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرح寸 سب سے پہلے میں مازدہ تھا ہوں میں نے آن کے پاس سفر میں آنا تھا ایک مجلس کا وعدہ کیا تھا میں نے بائی رفیق کے ساتھ سفر میں آنے کا ٹیلی ویژن کے پروگرام سے چینل سے نکلتے نکلتے لیٹ ہو گیا اور میری یہ تیرہ سالہ سید اس خدمت میں اس کرم میں اس ڈیوٹی میں اس حق کے مبدد کی ادائیگی میں پہلا موقع ہے کہ وعدہ کر کے میں پہنچا رہا ہوں اور میں نے اپنے امام سے بڑی معافی مانا ہے میری مجبوری میں بڑا دوڑا یہ میرے بولا جانتے ہیں میں دوڑا پتہ نہیں کہاں سے کہاں کنگ کروس نکل گیا وہاں سے ٹیکسی بھی کرانے گی کوشش کی رفیق بھائی نہیں کہا یہ پہنچتے پہنچتے بہت ریٹ ہو جائیں گے کیونکہ ٹریل یہاں سے نکل چکی ہے وہ میرا دل تھا میں ممبر پہ سب سے معذرت کروں اور دوسری باتیں آرز کرتا جاؤں کموں بیش تیرہ سال ہونے والے ہیں ممبر حسین پہ ڈیوٹی دیتے ہو وہ ڈربی ہو وہ انگلینڈ ہو وہ یورپ ہو پاکستان کا کوئی کونہ ہو ممبر حسین گواہ ہے پوری دنیا گواہ ہے اسب بخاری کو کوئی پانی خرید نہیں سکا بڑے بڑے لوگوں نے یورو پونڈ کرونے پیسے ہزاروں کے نہیں جس طرح میں نے کہا کسی بندے کو مسلمان کو کلمہ کو مچھلی کھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے چھپکلی کھاتے ہوئے کرتا ہے میں نے کہا میں امت ہی ہوگا تو میں کہتا ہے یار میں تم پہ حسان کرنے آئے مجھے کیمت دو سید خون ہے خون حسین میں لقمہ تر کرتے کی رہت آتی کسی بے حسان میں آؤ میں سید پہ بھائی رفیق پہ درمی والوں پہ انگلینڈ والوں پہ نو کسی بے حسان حق کے سیادت کی ادائیگی ہے جہاں بھی شہنشاہ کی قریبی ہوتی ہے سرکار کے حوالے سے کوئی لوگ کہتے ہیں اسے کہت کچھ تو مانگو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں ساتھ دو ساتھ دو دے سکتے ہو تو ساتھ دو ہو سکتا ہے چند ناصر کنیزیں میرے امام کی بچ گئے کہیں چھپی بیٹھی ہو ان تک حق کا پیغام پہنچ جائے ان کو دیکھیں سلمان تو ہم چودہ ساتھ ساتھ سے سن رہے یقین جانئے ہم نے سلمان سن کے نعرے لگائے ہیں سلمان بننے کی کوشش نہیں بے شک ایسی ہے نا میں سمیت مان کے کمالِ عشقِ مبدت پر مارے ضرور لگا ہے کیا بات ہے میں سمیت مان سلام ہے بیٹو علی کا عاشق ہے لیکن ہم نہ بن سکے ہم نے کبھی کوشش تک نہیں کی سوچا بھی نہیں بہتر کا کردار محرم پہ اتنا اتنا بڑے بڑے پروگرام بڑے بڑے دنیا کو بلا کہ ہم نے بہتر کا کردار سننے کی کوشش کی مگر ممبر کی عظمت کی قسم کسی نے بہتر جیسا بننے کی کوشش نہ کی کسی نے یہ نہیں سوچا مجھے بہتر سنائی کی جا رہے ہیں مجھے یہ عاشق ان کی کہانیت سنائی کی جا رہے ہیں میرے سامنے یہ باتیں رکھی کی جا رہے ہیں اس کا ایک نعرہ ہے ممبر کا تمہینی دو جل باتیں ارز کر کے میں ساتھ امام پہ آتا ہوں اور وہاں بھی افان کے موتی انشاءاللہ آپ کی حیتمت میں پیش کروں گا اور اس ریت اور اس اینادے کے ساتھ کہ جو میں آپ کو پیش کروں وہ زمین پہ نہیں اپنے لغ دل پہ نقص کیجئے بے لاؤس ہوتی ہیں منوانے نکلا نہیں نہیں مجالی سپکی کروانے نکلا وہاں یہ ضرور ہے ساتھ وہ جہاں جہاں پیغام نہیں پہنچا وہاں وہاں پیغام پہنچے کم از کم ایک دفعہ ساروں کے کانوں سے یہ بات گزر جائے آگے بندے جانے بندوں کا مولا جائے یہ باتیں بہتر ہے بسم اللہ ناڑا لگ رہا ہے ہے ہماری درس کا شابہ ہے ہماری درس کا درس کا آپ انگلیش میں کیا کہتے ہیں انسیٹیوشن انسیٹیوشن جہاں سے درس لیا جاتا ہے جہاں سے سبق لیا جاتا ہے جہاں سے کچھ حاصل کیا جاتا ہے اس پلیٹ فارم میں کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ ممبر ہے اس پلیٹ فارم میں ایسے بجائے بجائے اس پلیٹ فارم میں سب سے بڑی انسیٹیوشن ہمارے لیے مبادت سکھانے کی یہ ممبر حسین اس کے علاوہ نہیں مدارس میں چند لوگ پہنچتے ہیں مولانا صاحب کے پاس کئی بیٹھے ہو گفتگو کر رہا وہاں بھی چند لوگ آتے ہیں مگر مجلے سے حسین ایک ایسا پورم ہے ایک ایسا انسیٹیوشن کا سیٹ اپ ہے جہاں ہر بندہ آ جاتا ہے پوڑا بھی آتا ہے جوان بھی آتا ہے زہری پڑھا لکھا نہ بھی ہو وہ بھی آتا ہے کوئی جماعت پڑھیوں وہ بھی آتا ہے سارے آتے ہیں کربلا ہے دس دار مرمبر کی عظمت کی قسم رکھو علماء کے سب پہ قرآن افسوس ہوتا ہے چونز سال ہو گئے مومنوں کو کہتے ہیں جنت جنت ماتن کرو جنت لندر کھلاو جنت جنت کے گرد گمارے اگر کربلا سے درس لیا ہوتا تو مومن جنت نہ مانگ دے مالک جنت مانگتے ہیں اگر کربلا سے درس لیا ہوتا جنت کے پیچھے نہ پڑتے ہیں کوئی نیک کام بیٹا جنت جنت جہنم جندگی گنر رہی آخر دنیا سے بندہ چلا جنت جہنم کی گھومتا رہا آؤ کربلا والوں سے پوچھتے ہیں دونہ ہمیں دس کربلا والے کہتے ہیں ہمیں سردار کربلا شبِ اشور کہتا رہا لےو عارفین کا منہ سمجھ گے فرماتا رہا لے لو لے لو جنت عاشقوں نے کہا نہیں آتا تیری ذات عاشقوں نے کہا آقا ہمیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں دس مرتبہ نہیں ستر ستر برطبہ ہمارے ٹکڑے کر دیں اس میں پھر زندہ کر دیں تجھے نہیں چھوڑ سکتے درسگاہ کربلا درسگاہ کربلا درسگاہ کربلا افسوس ہوتا ہے ہماری ذنوں کی سوچیں جنت کے گردی گھوم رہی ہیں اختر جنیوٹی وہ نہیں بیٹھا تھا اس کی روح بیٹھی تھی اختر جنیوٹی کی کربلا میں جب سرداد جنت دے رہے تھے نا اختر جنیوٹی کی روح وہاں بیٹھی تھی انجنیوٹی پاکستان پنجاب کا مشہور شاہر ہے اس نے کہا اختر در بدور سے ادنا سی شاہر مارک ایک راج بتاتا جمعی شاہر جی میں جو بتایا کہ دروی والے بڑے عرفہ ہیں اوہی رجملہ زائنی کرنے کربلا والے کتنے آقل تھے کتنے صاحبانی عرفان تھے ان کو پتہ لگ گیا حسین جنت دینا چاہتا ہے لیکن جنت تو ماں کے قدموں نیچے رہے ہیں سلام ہے آپ پر جنت تو ماں کے قدموں کے ان کو پتہ تھا جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے مل جائے مولا سے کیا لے کیا لے مولا سے انہوں نے کہا مولا سے مولا لے رہا ہے کبھی سجدگاہ پہ سجدہ کرتے وقت ذرا گوھر کیا لے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عرفانی پہل ہوئے لوگوں کو امیر المومنین کی ذات پاک پسند نہیں ہے امیر المومنین کی پاک فرزند کے خون کی مٹی کو وسیلہ بنا کے عبادت قبول کرنا ہے امیر المومنین کی پاک فرزند کے خون کی مٹی کو وسیلہ بنا کے عبادت قبول کروانے والوں کو علی قبول نہیں ہے بانی دنبی کیا بات ہے دنبی کیا بات ہے دنبی کیا بات ہے دنبی کیا بات ہے سرکار کچھ نہیں چاہیے ستر ستر مرتبہ قاتل پھر زندہ قاتل پھر زندہ کیا عاشق تھی کیا ان کا میار تھا کیا میار تھا ان کا یقین تھا اگر قاتل ہو گئے حسین قادر کا قادر نمائدہ ہے ہو سکتے ہیں کہ بندے کے دعے میں یہ پریشانی آجائے بیسید بغاری صاحب پیسے نہیں لیتے تمہیں پریشان کرنی جا رہی گا حسین کیسے زندہ کر سکتے ہیں محمد کے پشینے سے بننے والا عیسیٰ مرد زندہ کر سکتے ہیں محمد کا خون حسین اللہ 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 آکھا میں جب انہوں نے وفا کا یقین دل آیا آگے بھی کریم میں ابن کریم تھا یہ رکھتے تھے بھی سیکھا نہیں سرکان ایدالہ دراستر پایا جب انہیں اتر پہ رکھے فرماتے ہیں اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ چھوڑ دیں بعد میں جائیے کہ اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ قاظمی سید صاحب اس میں بڑا غاز ہے یقین جانئے کریم کربلا نے چودوں سے خان پہلے کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کو محصب دیا ہم کو ولی گھر ہے جس کو چاہے اولیاء اللہ بنا ہمارے گناہ یا اولیاء اللہ ہمارے گناہ یا اولیاء اللہ اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے میں مجلس پر کے چلا جاؤ آپس میں گفتگو تو ضرور ہوگی جی کون ہے لاہور سے ٹکٹ بھی لگا کے مجلس بھی پڑھ گئے لیا بھی کچھ نہیں لنگر کھا کے گئے فیس نہیں نیاز کھائی ہے بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی نیاز اور ہوتی ہے بسم اللہ مجھے نیاز کھائی ہے بھا نیاز کھائی ہے میں نے نیاز کھائی نہیں کیا بھائی ہے ابھی آپ کے پاس نیاز کھائی ہے نیاز ٹھیک ہے حق بنتا ہے ہر مومن کا حق پڑھنے والے کا ہر آنے والے کا کہ وہ نیاز ہے حسین بسم اللہ نیاز اور ہوتا ہے قیمت مہمانی اشارت میں آپ کے خدمت پر کہہ گیا سیدی حقیقتی ہیں اچھا ہے سمجھ جائے ممبر پہ کھڑا ہوں فائدہ ہے سمجھ جائے برنہ آدل سردار آکے سمجھائے گا وقت ہے سامجھ جائے مولا کی عزت کی قسم سمجھ جائے یہی وقت ہے ہمارے پاس وہ دینی دین کیسا ہے جو دین برائے فروخت ہو یہ بات ہے تینکیو واجب اللہ ترام میں نے کہا نہیں کرسینیڈی بھی فری میں دین بانتی ہے جیوس بھی فری میں دین بانتی ہے they deliver their دین in فری کورس without getting any کورس میں شاک میں شاک they are showing that our religion is real میں شاک but we we have no power ہم نہیں جاتے جلد ہمارے سے ڈیل نہیں ہو حالکہ حالکہ امام زمانہ کی موجودگی قسم یاسر شاہ جی دین ہے ہی یہی اللہ کے نزدیک پر سندیدہ تلین دین اسلام ہے میل دین اسلام ہے اور اسلام کی ربوں میں آل محمد کا خون ہے میل دین یہ ہے اور ان میں محمد و آل محمد بسم اللہ سے یہ آجو بسم اللہ ندرور پھوڑو شہد شاہد اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 سبجھو جائے بسم اللہ بسم اللہ بات بولی تو نہیں بسم اللہ بسم اللہ میں شیل بھی پورا کروں گا بسم اللہ میں چاہتا ہوں تھوڑی تمہینی باتیں ہو جائیں تھوڑا سا سید مجھے تھوڑا سا ٹائم باؤنڈ نہ کیجئے بسم اللہ میرے منا میرے سے پورا دلیور کریں ایک زمان پھین اپنی زبانوں کو محتر کرو اللہ محمد 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 پیور دین ہمارا ہے یا نہیں اگر پیور ہے تو کہیں 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 نہیں یہ کیوں پیورٹی کو تو ہر جگہ ہونا چاہیے یہ ہر جگہ نہ ہونے کی دلیل یہ ہے ابھی دین کا وارث رہبت بھی ہے آہ پیورٹی کے جگہ جگہ نہ ہونے کا اور مرضی ہے ہر ایک کہ وہ اپنے اپنے حساب سے دین بانٹ رہا ہے لیکن جب وہ آیا پھر پیورٹی ہی پیورٹی ہوگی پھر ریالیٹی ہی ریالیٹی ہوگی پھر چپے چپے پہ اسلام ہوگا چپے چپے کائنات پہ اسلام ہوگا کوئی اسلام کے مقابلے میں آنا بھی چاہے نہیں آسکے گا کیونکہ ظلفکار میں طاقت اتنی ہوگی اس لئے اس کا نوبی وقت ہے شادی سمجھ آئے ابھی وقت ہے سمجھ آئے سرکار بس آپ کی ذات چاہے ارس کرنا تھا ملجز پڑھ کے چلے سید سے بھئی رفیق سے بھئی رفیق آئے بھئی آ رہے ہیں اچھا آ رہے ہیں اور بسم اللہ سید ان سے سوال کرے کوئی آکے تسیلے ان سے کوئی سوال کرے کہ جی سید آئے تھے ٹھڑ کے چلے گئے انہوں نے کہا ممبر پہ کھڑو کہ کربلا والوں نے جنت نہیں مانگی پوری היی شاڑی ساکلین شاڑی علمی ذمہ داری سے کہہ رہاوا کربلا والوں نے جنت نہیں مانگی پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہاوا اگر کسی کے پاس ایموال میٹریل لے آئے میدان میں کھڑو کہ کربلا والے جنت کی جنت کربلا والوں نے لوگ بیٹھے رہے تھے یا چلے بھی گئے تھے صاحبِ موائزِ حسنہ علامہ عبداللی حربی تہران صاحبِ ریاض القدس یہ بقتل کی کتابی ہے انہوں نے لکھا ہے جب سرکار نے کہا میں جنت کی زمانہ دیتا ہوں کافی لوگ مولا کو چھوڑ کے چلے گئے پیور بچ رہے ہیں ایسے بھی کریم 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 تھا کیا کہوں سرکار کائنات کا وہ کائنات کا اتنا بڑا کمانڈر ہے اتنا بڑا نشکر کا کمانڈر ہے کسی نے آج تک فوج کو چھوٹی نہیں دی یہ واحد کمانڈر ہے فوج ہمیشہ بھلائی جاتی ہے یہ چھوٹی دے رہا کیونکہ یہ ان کا اپنا محیار تھا ساتھ رکھو انوانڈر ہاں ایسا ہے کبھی سولے فوجہ تو لڑنے کے لیے بھلائی جاتی ہے یہ واحد سا دار ہے کائنات میں چھوٹی دے رہا ہے جی بسم اللہ سوچ ہے کچھ تم آگو کہا نہیں آنکہ آپ کی جد نے سوال مبدت کا کیا تھا آنکہ کچھ مانگ لیا مبدت کو فتم یہ ہے درست کربلا کسی کو سننا جا جائے کچھ ریگارڈ کچھ سیدہ کچھ طلب کچھ تمنا مانگ لی مبدت تو گئی آنکہ مبدت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں ہاتھ ہوگا مجلس پر کے چلا دیں انڈسکیشن شروع ہو جائی سید آئے تھے بات کیا کر کے چلے گئے کہ بہتر کربلا کہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا اور یہ جنت نہیں گئے پوری ہیل میں جمعہ داری سے میں ادھر پڑھنا تھا ان کے پاس سید کے پاس بری بین ادھر سامنے سجدگاہ رکھی تھی آج میرے سامنے سجدگاہ نہیں ہے لیکن قریب ہی رکھی ہے کبھی بھی دیکھنا ہو بہتر کو جنت میں ڈھوڑنا بہتر کو دیکھنا ہو خاک شفاہ میں ڈھوڑنا بسم اللہ بسم اللہ آپ کے گلیے کو سلام بہتر کو دیکھنا ہو بھائی آسر کازمی ان میں دیکھنا بھلا کیوں انہوں نے مانگا ہی ایک تھا حسین کچھ نہیں چاہیے ستن مرتبہ مارے جائے پھر زیدہ کیے جائے کچھ نہیں چاہیے پھر آپ کور کچھ چاہیے تیرا کور چاہیے اور چاہیے کچھ نہیں نعرہ کہہ لگ رہے درسگاہ درسگاہ پھر درسگاہ سے درسگاہ یہی ہے ان سے ان کو مانگا کب مانگیں گے کب مانگیں گے جب دنیا لا علاج کر دے گی بابا جی بزرگ تشریف فرما ہوں آج سے ساٹھ ستر اسی سال پہلے پاکستان کے بزرگ اس بات کے گواہ ہیں جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے تھے لوگ کربلا کی مٹی سے شفاہ لیتے تھے اس کا مطلب پھر مولا کی طرف جاتے تھے جب لا علاج کر دیتے تھے اب کسی کام کا نہیں اتنے دن میں مر جائے گا موزے دکھیں ہیں کتب میں موزے بیان کرتے ہیں بزرگ کہ جب سارے کہتے تھے اب یہ کسی کام کا نہیں اب لے جو اتنے دن زندہ رہے گا مر جائے گا پھر جا کے کہتے تھے غازی کا علم غازی کی علم کے لیچے جلنے والا چراح اپنے اس کمال تیل سے طاقت دے گا پتہ نہیں میں کیا کہہ دیا اور آپ نے کیا بھائی پر آئی دینہ طاقت لا علاج ٹھیک ہو جاتے تھے اگر آج بھی ہم درس سے کربلا کو سامنے لکھ کر زندگی گزارے یقین جانئے ہماری روحیں نا علاج ہو چکی ہے ہماری روحیں زندگالودہ ہو چکی ہے ماتمی ہو یار ماتمی ہو زندگیرزن ہو بندوں کو کہے دعا کر بندوں کو کہے دعا کر ماتمی خود دعا ہے اگر اپنی حقیقت سمجھے تو سیدہ تسیل کے تو لازم ہوگا ماتمی خود ایک پاورفل دعا ہے ماتمی کتنی بڑی دعا ہے اتنی بڑی عبادت کرتا ہے شاہ جی جمعہ نظر کرنے لگا سعداد مومنی جمعہ نظر کرنے لگا میں پرانی کتاب کا زامن ہوں آج کل سوشل میڈیا ایک لمحے میں بات تو چھتی ہے پرانے علماء نے لکھا ہے اور فائحب کا نے لکھا ہے ماتمی غم حسین میں آنکھیں بند کر کے غازی کی علم کو تصور میں رکھے ماتم کرے سات آنسو بہائے جب ماتم ختم کرے کوئی ایسا بیمار سامنے آ جائے جس کو ڈاکٹر لا علاج کر دے ماتمی ایک نگاہ کار لے شرط یہ ایسے سید شرط یہ ہے میں آئیے ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس پاور نہیں ہے آ سکتی ہے ہمارے پاس اس پاور کو حاصل کرنے کے بڑے ذریعے یہ کوئی چھوٹا ذریعہ بیٹھے ہو جس ہفت میں روحانیت کو حاصل کرنے کا چھوٹا ذریعہ بہت بڑا بیشت رین چاہتی ذریعہ کہاں بیٹھے ہو ابھی بھی کہتے ہیں مولا ہم آئے مدلس پہ مدلس سننے آئے ہمیں یہی کہہ رہا ہوں عاشق بن جو بھی کہہ رہے ہو مولا ہمارے یہ مسئلے حل کر ہماری ٹینٹسیں دور کر ہماری پریشانیاں دور کر تم تو مولا کا شکر ادا کرو مولا تیرا عیسان تو انہیں وہاں بیٹھنے کے قابل بنایا جانا تو خود بھی بیٹھا ہے دربی ہے یا شکریہ بیشت رین مولا تیرا عیسان مولا تیری قریمی مولا تیری شکر انہیں ہمارے اس قابل بنایا وہاں بیٹھنے کا موقع دیا جہاں تیری آل بھی بیٹھے ہیں تیرے گھرے بھی بیٹھے ہیں اور کیا مانگے ڈسٹر پیس کرنی ہے نہیں اس قابل مہربانی بابا جی آپ کے اس گریے کو سلام آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے سچی آنسوں کو سلام اللہ کرے اپنی منزل سمجھ جائے توجہ جو ہے بات ہماری چلیتی درسگاہ سے بھولا تو نہیں کربلا درسگاہ کربلا یہیں سکھاتی ہے کوشش کرو ان کو پیار کرو اور ان کو ان سے مانگو نمبر ایک دوسرا کربلا سکھاتی ہے ان سے سودے بازی نہ کرو تجارت نہ کرو عبادت کر فیدہ میرا ہوگی فیدہ کیا ہوگا جسا جملہ دینے لگاؤ قیمتی ہے جملہ زیادہ کرنا سید بتا نہیں کس مور میں کھڑوں بتا نہیں کون سے مجھے پڑھا رہی ہے عبادت کرنا تجارت نہ کرنا اگر تجارت کرو گے پھر پوچھ کچھ ہوگی عبادت کرو گے کہیں گے اس کو کچھ نہ کوئی ہمارا نربانی سید thank you سید بابا شکریہ عبادت کا تجارت میں کیا audit ہے یا نہیں ہے ہر چیز میں audit ہے اگر جہاں ریڈنگ ہو پوچھا جاتے کیسے کیوں تہاں جہاں نائبی عبادت سمجھ کی عبادت نہیں جائے گا وہاں پوچھا جائے گا ہونے دوں ہے جی اچھا نہیں میں بات کرنے لگا آج شاہری ایک مٹ میں سوشل میڈیا سے بات نکل گے بات کرنے لگا دیکھا جائے گا پاکستان جو کرتا ہے کر رہے جمعہ ایک دنے لگا کیا جنابِ ہر سے سوال ہوا ہوگا جس سوال سے تعلق رکھتے ہیں میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا تمہیں سب میری عقیدے پہ آؤ تمہارا عقیدہ تمہارے لیے میرا عقیدہ میرے لیے امام سے بتاؤ ہر پہ سوال ہوا ہوگا بتا تیری زندگی کیسے گزری بالکل نہیں اگر سوال ہونا ہوتا حسین سینے سے نہ لگاتا تکریہ سید سوال نہیں دے آئلی لمحہ لگتا ہے بندوں کو سمر نہیں ہے تو فوراں کوڑ پہ جاتے ہیں چل بات یہاں کی ہے یہاں کی کوڑ میں ہی جائیں گے پاکستان کی کوڑ میں جائیں گے وہاں بھی میں حاضر ہوں ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے جو عاشقین ہوتے ہیں ان کی منزل اور ہوتی ہیں جو زہربینیت کے ندام پہ سفر کرتے ہیں ان کی منزل اور ہوتی ہیں اچھا یہ جو شہدائے کرولا ہے با اجازہ امامت سید ساجدین نے جنازے پڑھائے تھے ایسے انہیں اکثر لوگ آپ کے مکتب تشیعیو کے متفقے اس بات پہ کہ کرولا باتوں کے جنازے کسی نے نہیں پڑھائے با اجازہ امامت مانتے ہی نہیں فرض پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں پڑھائے ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں بائیسکلین شاہ جی اگر کسی نے نہیں پڑھائے تو یہ تو بغیر جنازوں کے دفن ہے کیا بغیر جنازے کے دفن میں بخشش ہو جاتی ہے اللہ اکبر میں بات اشاروں میں کر گیا جو پہنچ گا میں مشکوروں میں زلان کرتا ہوں پتہ نہیں کیا پڑھوار ہو مجھے اپنی بھی ہوتے ہیں آشک مہتاج دعا نہیں ہوتے آشک خود دعا آشک خود دعا آشک خود دعا آشک خود دعا آشکر نہیں اور آسان کرتا بنادران این سنت شہدہ کرمنا کا ختم دلواتے ایسی ہے نا بسم اللہ ان کا عقیدہ ان کی سوچ دلائیں کیا آپ لوگ انہیں کبھی ختم دلائے آپ تو نیاز دلاتے ہو ان کے نام کی نیاز کھلاتے ہو کبھی کہے ختم کیا قرآن کے ختم آپ نے پڑھے ان کی بخشش کے لیے کبھی نہیں کبھی نہیں پڑھے آپ نے کیوں پڑھے قرآن ان کے لیے پڑھا جاتا ہے بخشش کے لیے جن کے چانس ہوں کہ شاید بخشے آشکر نہیں آشکر نہیں پہنچ گیا آشکوں کی منزل اور ہوتی ہے یہی ہے درسے کربلا اسی کو کہتے ہیں درسے کربلا یہی ہے حقیقت میں درسے کربلا سمجھا اللہ کرے سمجھا ہم جیسے پڑھنے والے ممبر پہ آکے پڑھ جاتے غور کیا کرو سلیمان کو دیکھا کرو غور کیا کرو میشہ ہمیں تمہار کو سنا کرو غور کیا کرو بوزر کو سنا کرو غور کیا کرو بہتر کی زندہ دانی سنا کرو غور کیا کرو خانے نارے نہ لگایا کرو فائدہ ہے سید مدسر بھئی آپ بڑی دور سے تشریف لیں بسم اللہ بری سے تشریف لیں بڑی دور سے ذکریان محمد سن میں آئے فائدہ ہے حسرت کرو ہمیں وہ بنا ہمیں وہ بنا اگر تم نے حسرت کر لی ہو سکتا ہے پروردگار ہے تمہارا مقام ان سے بھی آگے کر دی پوری علمی زمداری سے کہہ رہا ہوں معصومین کی حدیث پر شاہی لے کے کہہ رہا ہوں مقام آگے کیسے ہو جائے گا وہ بے شک کتنی منزل پر کیوں نہیں تھے فرق یہ تھا انہوں نے جو کچھ کیا اپنی حجت کو دیکھ کر بہت شکریہ دیکھ کے کرنا اور غیبت میں کرنا بہت شکریہ سرکار امام زمان علیہ السلام بلان سلام اللہم صلی اللہ امام زمان امام زمان ایسے نہیں کہا معصومین کے حدیث ہے منتظر افضل من اہل کل زمان پوچھ لیں نا عرمان سے منتظر افضل تمام زمانے کے لوگوں سے پوچھا گیا کیوں فرمایا فرق ہے نا بے شک سلمان کیا بات ہے میسم کی کیا بات ہے بہتر کی کیا بات ہے مگر منتظر اپنے مولا کو ایسے مانتے ہیں جیسے انہوں نے دیکھ کے مانا باتیں کراتا جاؤں آپ کو ساتھ شامل کر کے باتیں کرتے دوں برقیمتی جمعہ رجت جانتے ہو یا نہیں جانتے ہیں چند جانتے ہیں کافی نہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے ان کی خدمت میں بزارش کرتا جاؤں اور جو یہاں کے خطیب ہیں پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت بھی بزارش کرتا جاؤں کوشش کیا کریں پندرہ دن میں ایک دفعہ رجت کو ٹچ کیا کریں ملاقی ہے مومنوں کو ینگ بلڈڈز کو پتم ہونا چاہیے ایک دن آئے گا تین ٹیکس بیسکل ایک سا پڑھائے جاتے ہیں ایک پاسٹ ایک پریزنٹ ایک فیوچر پاسٹ تو گذر گیا پاسٹ پہ کوئی گوھر نہیں کرتا سوچتا ہی پوچھو نو کیسے گلنے کی اوہ یار چھوڑو یار پریزنٹ گذر رہا ہے فیوچر آنا ہے دنیا کو پتہ نہیں دنیا پیسے میں پانڈز میں کوٹھیوں میں کاروں میں مال میں فیوچر دیکھتی ہے امام زمانہ کی موجودگی قسم امت کا فیوچر مہدی کے ظہور میں چھوڑا ہے رجت کی بات آلے ہیں شاہ جی رجت ہے چھوٹے بچوں بیٹا رجت واپس آنا دوبارہ نوٹنا پھر اٹھنا پھر آنا رجت کہہ رہے ہیں بسم اللہ رجت کا نفس انٹروڈیوز قصص علمیہ میں ہوا آدم کے دور سے رجت کا نفس انٹروڈیوز ہوا بسم اللہ کس وقت جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت آدم کو تسلیق طور پر کہا گیا تھا ایک وقت آئے گا آئے گا گھبرا نہ زیادہ نہ رویا کر ایک وقت آئے گا جب مجلوموں کا وارث آئے گا ایک وقت آئے گا جب وہ آئے گا اسی طرح اب یہ سامنے تعرف ہوتا بقائدہ تعرف سکار ختمی مرتبت صدی اللہ علیہ وآلی وآلہ بقائدہ تعرف سکار نے پسند فرمایا سکار بیٹھے بیٹھے سلمان کو کہتا سلمان ایک دور آئے گا جب میں محمد دوبارہ آئے گا سلمان ایک دور آئے گا جب میں محمد بھی آؤں گا میرے ساتھ یا آئی بھی آئیں گے یا آئی بھی آئیں گے پاک حسرین بھی آئیں گے حسرین کی پوری اولاد آئیں گے ظالم قبروں سے اٹھائے جائیں گے مظلوم محبت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ظالم خوبڑیاں چیر کے نکالے جائیں گے ایک وقت آئے گا آئے گا بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے شاید میں پتر شابان غورن پڑھوں اور غورن پڑھنا ہوتا تو میں یہاں دو تیر پروگرام تھا میرا دن میں آپ کو سناتا آنے والا سرکار ہے کون صرف ایک دورہ آپ کی محبت کو دیتا جاؤ صرف جمعہ اب تک آپ کے دوں سے میں 35 پروگرام اہل بیٹ ٹی وی پہ سرکار امام زمانہ پہ کر چکا ہوں اور آج پروگرام ہدایہ ٹی وی پہ سرکار امام زمانہ کی عرفان پہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی جب تک میری امام سوڑا 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 محمد آگ بھی جا گئی اگر 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 قطب غیبت اور قطب رجت میں مادر زاکر صاحب آپ کی مہمانی قطب رجت اور قطب غیبت میں لکھا ہے امام زمانہ کے آنے کا اعلان مولا علی سورج کے سپیکر سے کرے آہ آہ لال کے آنے کا اعلان پسند فرمائیں گے جس سردار کے آنے کا اعلان نسیریوں کا خدا سورج کے سپیکر سے کرے مہربانی دی آکھے کیا کہنے پرجو کیا کہنے میں سرکار کے بات کروں گا بار خیر ہے اس تک چیز آپ کے سامنے کھولو گا ہمیں نہیں پتا آنے والا کون ہے انشانیاں بتائیں گئی ہیں وہ آئے گا کچھ بھی ہو جائے وہ آئے قیامت بھی نہیں آسکتی پہلے وہ آئے 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 شاہر ہے نا اتنا bright future ہے شاہر اپنا شاہر آپ کے نام سے مادد واقف رہی اس سار آئے پوجھ امگن کے ناموں سے ایک پودارش شخص کرنے لگا آنے والا کون ہے وہ سردار کون ہے قطب میں لکھا ہے گیارہ امام آپ کے اگر برداشت کلیجے میں وہ نہ سن سکوت کتاب کا حوالہ سکلین شاہر میر سے لی گیارہ امام جس کے پیچھے مقددی بن کے نماز پڑی اسے محمد امام اب یہ پریشان نہ ہو نا کیارہ امام پیچھے کر بابا باب بیٹے کا مام ہے تیرا میرا محمد بابا 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 پریشانی ہو جی بغاری صاحب کہے گئے یہ کیا کہ آل محمد کی عظمت کو کم کر گئے بابا نہیں ان کی کسی عظمت ہماری جورتیں کم کر سکے یہ ہی وہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے اگر نہ سمجھ آئے یہ بات کی یہ ہیں وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتے نہ سمجھ گھر جا کے چودہ محبتیاں نکال لینا پہلے ماتشت سے ایک جلانا اس ایک سے تیرہ جلانا پھر تلاش کرنا پہلی کون سی تلاش کرنا پہلی آپ کے کیا بات آنے والا آئے گا فیوچر برائٹ ہے اتنا تمہارا برائٹ فیوچر ہے اگر تم ماضی کے کرداروں کو سامنے رکھ کر پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں ماضی کے کرداروں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کروگے برائٹ فیوچر اتنا ہوگا تم دنیا میں جہاں بھی ہوگے تمہیں فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں تمہارا پہلا قدم جہاں تم ہوگے دھنوی بھی ہوگا دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا برائٹ فیوچر دے گے دوسرا قدم تمہارا کعبے میں ہوگا کعبے میں ہوگا بستر پر سو رہے ہوئے صبح اٹھ کے تکیے کے نیچے ماسو فرماتے ہیں ہاتھ مار گے دیکھ نا رکھ لکھا ہوا میرے گا شات ہے انتظار سو صبح کھٹھے کرنے کی لالج لے کے سو گے تو پھر نہیں آس بھاری ڈرتا نہیں کسی سے آ 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 سرکار ہو سکتا ہے لوکے کی طرف نگاہ نہ جائے کیسے پہنچیں گے لالا جی کیا حسان فرمایا گھبرانی کی ضرورت نہیں تم انتظار میں سونا یہ ہمارا کام ہے مولا کیا فرماتے ہیں بما بستر تمہیں قعبے بولا لے مجھے یار پڑتے ہیں شاہ جی میں نے کچھ سر پہلے بلکہ کچھ سال پہلے شیخ اپورا بدرس پڑھی اوہ تا حبد نگاہ بجمہ دورانے گفتگو میں نے یہ گزارش کی بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی آپ قرآن سے ہٹ کی کوئی بات کر رہے ہیں قرآن سے بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی میں قرآن سے کھڑا کر رہا کہنے لگا جی کہاں لکھ رہے ہیں میں نے کہا پہلے یہ بتائیں قرآن آپ عصاد سواب اور سواب کے لئے پڑتے ہیں یا بات کرنے لگا ہوں یا اپنے والے میں لے نشانی ہے عرفان کے موتی چننے کے لئے پڑھتے ہیں یا عصاد سواب کے لئے آپ پڑھتے ہیں سواب اور عصاد سواب کے لئے قرآن ہے عقل والوں کے لئے نشانی ہے میں نے کہا قرآن پڑھنا قرآن میں دکھا ہے آج میں سے وعدہ کر کے جاؤ آئندہ سواب کی خاطر نہ پڑھو گے تمہیں اگر عربی کیا ترجمہ نہیں آتا اردو میں پڑھو تمہیں سمجھتو ہے قرآن کہتا کیا ہے جب تم اردو میں پڑھو گے تو تمہیں قرآن یہ کہتا ہوا نظر آئے گا ایک نبی نہیں نبی کا وسیع ہے نام آسی بن برخیہ ہے پلک جپکنے میں تخت برکیس منگوالیتا ہے ہمائیں یمائیں ہمائیں فلسطین پلک جپکنے میں تخت برکیس منگوالیتا ہے شیعہ سنی دونوں گھروں نے متفق علیہ ایک بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں جو بھی نبی ہو محمد کی پسینے سے بنا جو بھی نبی بنا مصطفیٰ کے پسینے سے بنا پسینے سے بنا اگر پسینے سے بننے والا پلک جپکنے میں ایک صرف اسم آزم کا مالک ہونے پر تخت برکیس کہاں سے کہاں مانوا سکتا ہے محمد کا خون مہدی نوکر اور کنیزہ رہے ہیں والا سلام واہ 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 کل ایوان نراہی واہ 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 نہیں مانوا تمنا پر سکتا ہے کہنے لگے نہیں ہاں آج سمجھ آئیے بس میں نے کئیسی طرح غور کیا کہ نے قرآن کوس سے پڑھا کرے وہ قادر کے قادر نمائندے ہیں وہ علاق اللہ شہن قدیر کے مظہر ہیں وہ جو چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جسے چاہیں ان کا میار تیری سمجھ میں نہیں آئے گا تجھے جو کہا گیا ہے تو صاحب مطیب بن صاحب نے سوال کیا معصوم سے مولا یہ تو زندوں پہ حسان ہے جو مر گئے تو فرمایا مرنے والوں کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مر گئے تو مر گئے فرمایا جو قبر میں سوئیں گے مرنے والوں کا تو کچھ کہہ نہیں سکتے لادہ جی شکریہ بڑا سبر کر کے آئے ہیں مرنے والوں کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے جو سویا قبر میں انتظار میں ہم صدیقہ ماں کے صدیق بیٹے سچی ماں کے سچے بیٹے وعدہ کرتے ہیں چاہے انگلینڈ کے کسی کونے میں کسی نے دفنا کے چھوڑی کیوں نہ دیا ہو جنازہ پڑتے وقت حاضر مجمد کہہ کہ رشتہ کیوں نہ دوڑ دیا ہو ہم رشتہ نہیں دوڑیں گے مگر اس کا جو منتظر ہوگا ہمارا لان قبر پہ آکے کہے گا اٹھ میں آگیا اتنا بڑھائی فیوچر ہے کہیں ایسی قرانٹی ملی ہے شاہ چی اتنا بڑھائی فیوچر ہے کر بڑا درس بھول گئے ابھی تو وہیں پہ میں نے ساتھ میں مام کر تذکرہ بھی کرنا تھا باتیں جلتے جلتے ہمارے کہاں سے پہنچی طبیعتیں بدار ہے نا جب طبیعتیں غبرات کا شکار ہو تو شیئر و شیری بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ماتم نے شاید میں ان کو سنا رہا تھا کہ تمہاری حسیت ہی کیا تو ماتم شبیر روک ہوگے تمہاری حسیت ہی کیا تو ماتم شبیر روک ہوگے اہود سے بھاگنے والوں کماؤ زنجیر روک ہوگے خدا ظہور سے قبل بھردے گا عزاداروں سے سمی کہاں ترکتن تم دعائے مادر شبیر روک ہوگے اللہ اللہ نار ہرگی کربلا دستگاہ اشرے چاہیئے اس بات کو شاری کھوڑنے کے لئے کربلا دستگاہ اللہ کرے امت سمجھ جائے دستگاہ کے پیچھے راز کیا ہے کربلا دستگاہ کوشش کیا کرو دستگاہ کرو ایک نعرہ اور بھی عرض کرتا جا جو میری کوشش ہوتی ہے میں ہر مجمع میں کہوں دل مچل رہے کچھ اور بھی محفت کے موت ہی آپ کی جوریوں میں دیکھوں لیکن یہ نہ ہو کہ آج بہت کام اوور فرو کر جائے اتنی کافی ہے اس حوالے سے حق کا سیدھا ہر ٹنگم سے سیدھا ہے حق کا سیدھا ذرا زور سے بولو حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا میرے واجب بلے ترام راستہ کس لئے ہوتا ہے ایسے ہیں نا چھوڑی سی پسائل لیتا ہوں میں صبح چلا ایڈنڈروس پارلن مجلس پڑی رات صبح میں وہاں سے چلا تو میں آپ کے پاس آج رہی کنپت ہوا میرے سے وہ جو سیدھے جن کے ہاں میں رات رہا ہوں مجلس پڑی صبح گفتگو ہوتی رہی سارے اور بھی آگئے تھے کافی گفتگو وہاں چلتی رہی مجلس پڑی رہی میں سے پوچھنے لگے سیدھ کہاں جا رہا ہے میں نے کہا جی میں آپ کا علاقہ کا نام ڈرگی 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 کہنے لگے کیا کرنے میں نے کہا ملدیس پڑھنے کہنے لگے اور میں نے کہا مومنوں کی زیادت کرنے اچھا اس پر لگ جائے فرض کرو جانا تمہیں یہاں سے کہیں آگئے ہے لندن کی طرف جانے فرض کرو میں اسکارٹ لینڈ واپس جاتا ہوں مجلس نہیں پڑتا آپ کی زیادت نہیں کرتا درگی ضرور آتا ہوں واپس جاتا ہوں گر سے پوچھے گا آپ کو غازی کے علم کا واسطہ بات زیانہ کرنا میں نے بھی تک واسطہ نہیں دیا میں بہت بڑی مسائل اور اسی میں میں نے قیمت لے لی ہے توجہ کی صورت میں پہنچ گئی بات میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے میں ڈرگی ضرور آیا سکیشن سے اترا میں سارے بادار کے راستوں میں پھیرا جتنے بھی ڈرگی کے چوک تھے ان راستوں میں گیا گلیوں کے راستے دیکھے واپس سر آگیا واپس پاکس گروہ میں سکوٹ لینٹر آگیا پوچھے گے سید کیسا رہا اوہ جی میں ڈرگی کے سارے چوکوں کے راستے دیکھایا سارے گلیوں کے راستے دیکھایا سارے بلداروں کے راستے دیکھایا سارے راستے دیکھایا کہیں گے شاہ جی تیرا ڈرگی جانا نہ جانا تو بسود ہے میں کہوں گا کیوں کہے گا تم تو راستوں میں پھر تر آمنزل تک رہیں گے میں مشکور ہوں آپ میں کیا بات ہے سلام ہے آنکھ میں آپ کی کیا بات ہے وہ تو شاہدی راستوں میں پھٹتا ہے موزل تک تو نہیں پہنچا تیرا جانا نہ جانا ڈرگی ایک ہے کیا فیدت رہا ہے اتنے سفر کر کے جانے کا اب کر بلا کیا ہے سارے بولو نا کر بلا کیا ہے راستہ اس کا مطلب اگر کربلا راستہ ہے تو راستہ تو ممزل پہ جانے کیلئے ہوتا ہے پھر تازمی صاحب مہربانی گابا جی مولا مولا آپ کو جزائے غیرت آبر میں آپ نے لشکر کا سی پائی اور میں آؤں میں نے دیٹیوں کو کلیزے بہنے مولا کی انزلت کی قسم راستہ ہے کربلا کربلا راستہ ہے سکلین شاہ جی پھر کازمین بھی راستہ ہے پھر رجب بھی راستہ ہے کربلا جو راستہ ہے جہاں سارے آتے ہیں مولا بھی آتا ہے رجب والا بھی آتا ہے مدینے والی بھی آتی ہے مدینے والا بھی آتا ہے کربلا ہے نا مرکز ہے نا کربلا مرکز ہو گیا راستہ راستہ ہے منزل پہ جانے کے لئے پھر منزل کوئی اور ہے نا ایسے پتا نہیں چلنا اب ایک بات تو کلیہ ہو گئی کہ منزل ہماری کوئی اور ہے یہ راستہ ہے اچھا آجائیں سلمان سے پوچھ لیتے ہیں یا علی کے دور سے شروع کر لیتے ہیں مولا علی علی علیہ السلام کے پہلے نوکر پہلے عاشق سلمان محمدی رجب کی بات رہے گی مجھے یاد کرائی گا میں رجب پہ آخری ٹچ دوں گا اور پھر مسائے بات کی محفل کا اور پھر اجازت دوں گا رجب مجھے یروع یاد کریں گا وہ رہنا جائے کیونکہ لوگ سننے کے لئے تیار ضرور ٹچ دوں گا سلمان محمدی منزل سنو رجب سنو ستکار کے فضائل ساتھ میں امام کے سنانے دے وہ شاید نہ سناتا ہوں وقت کافی چاہیے پھر مولا نے چاہا توجہ ہو سلمان محمدی بتا تیری منزل کہتا یاد لالا جی میسہ میں تمار لیٹ پہنچے تھے نا میسہ میں تمار تیری منزل یہاں ہی لگا بوزر تیری منزل یہاں ہی لگا کمبر تیری منزل یہاں ہی لگا سنگی صاحب توجہ کرنی ہے بہت بڑا میسیج آئیے میسیج آئے گئے اور پھر بھی میں تبیت آکھی جائے گی کہ میں اتنی دور گئے آخر میں بات نہیں پہنچا آیا کوشش تو میں نے بڑی کی ہمارے یاسر خوزیفہ یمانی تیری منزل یا علی کمبر تیری منزل یا علی زاکر صاحب اللہ کرے سمجھ آجائے مولا کرے سمجھ آجائے کربلا والو بہت تر تمہاری منزل کہنے لگے یاو شین اللہ کرے سمجھ آجائے بہت تر تم نے ملایت علی چھوڑ دی تم نے علی کو چھوڑ دیا کہنے لگے نہیں ہم نے کب علی کو چھوڑ رہے میں نے کہا تم نے جو حسین کو منزل بنا لیا کہنے لگے کیا کرے مجبوری ہے اس دور میں علی کا بیٹا علی کی شاکر میں حسین ہے ماشاءاللہ ہم نے اپنی ڈیسٹینیشن چینج نہیں کی لالا جی یہ ہے حقیقت اللہ کرے کوئی سفر کرے ہم نے ولایہ تعلی کو دن میں رکھا تو حسین کا ساتھ دیا ملائے تعلی نہ ہوتی تو پھر ہم پتموں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں باہ 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 اس حالوں میں میں کہا گیا جو پہنچ گا اس کو ملائے تعلی ہی تو ہم نے حسین کا ساتھ دیا اچھا اگر ہم نے حسین کا ساتھ دیا علی نراد ہو جائے گا نہیں علی راضی ہی نہیں سے ہوگا میرے پیٹے کا ساتھ دیا مگر ان کو پتا تھا منزل حسین ہے ہو سکتا ہے مجھے ایسا کوئی کم اکل ہوتا جاہل ہوتا کہتا ہے نہیں نہیں بس میرے لی تو بس علی کافی ہے میں تو علی والا ہوں مجھے حسین سے کوئی بیاز نہیں مجھے ایسا جاہل ہوتا یہی سوچ کے کہہ رہا ہوتا کیا ضرورت ہے بس علی علی بہتر ہو بس آئلی بس حسین کا نات دنی ضرورت نہیں کر بہتر نے کہا نہیں بابا یہ بھی علی کا خون ہے یہ علی کا بیٹا ہے تھوڑا اپنے شعور سے کام لو یہ بھی وہی ہے نام حسین ہے سفر کرتے آپ پہنچ گئے انشاءاللہ منزل پہ ابو بسیر تیری منزل کہنے نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ابو بسیر تو نے منزل بدل لی تو نے علی کو بھی چھوڑ دیا حسین کو بھی چھوڑ دیا لگا نہیں جعفر صادق بھی علی و رسیم کا خون ہے جعفر صادق انہی کا بیٹا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام انہی کا فرزند ہے انہی کا لال ہے یعنی سے چلی قبدو کرنی ہے میں نے نکتہ دینا ہے آخر میں بڑا قیمتی نکتہ ہے بہت ضروری نکتہ ہے امام جعفر صادق ان سے جدا نہیں انہی کا روپ ہے نام جعفر صادق ہے منزل نہیں بدلی اس وقت کی منزل کا نام جعفر صادق علیہ السلام اچھا مہربانی یا تھوڑے کلیار ہو رہے ہیں احمد بنی شاہد کمی تیری منزل کہتا ہے مولا اسکری بات چاہتا ہے احمد بنی شاہد کمی تُو نے پہلے دست کو چھوڑ دیا کہنے دکا میں نے نہیں چھوڑیا چھوڑ نہیں دیا کہنے دکا نہیں ولایت ہے ہی میرے دل میں ہے محبت حسن میرے دل میں ہے عقیدت ہے حسین میرے دل میں ہے سالوں کا پیار میرے دل میں ہے وہی پیار تو اندر مچا کے کہتا ہے یہی کا خون ہے اس دور میں تو یہی ہے اس دور میں تو حسن اسکری ہے نہیں سلام ہے احمد بنی شاہد کمی کہتا ہے کیا کرو مجھے حکم ہے مبدت کا اس وقت میار مبدت یہ گیارو شہنشاہ ہے مجبور یہ مبدت میں نے کرنی ہے اس سے جو موجود ہے ملایت علی مرے دل میں ہے لیانے مجبور یہ مبدت کرنی ہے اس سے اب رکھو سرپے قرآن سامنے رکھیں رکھو غازی کالم سرپے اگر ان کی منزل اپنا اپنا زمانے کا امام ہے تیری میری منزل تون ہے دربی میں مطمئن ہوں تیری میری منزل تون ہے امام زمانے بہت شکریہ امام آف آور ٹائم زمانے کا سردار ہے اچھا کئی ایسے بھی ہوں گے کہیں گے جی بخاری صاحب نے یہ کیسی بات کرتی قرآن کھول کے دیکھ لے قرآن بھی کہہ رہا یوم آجاتو قلعہ ناسم بے امام لدا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا مولا کی قسم ہم نے قائم کو بھلا دی ہے امام زمانہ کی عزت کی قسم سرکار کو بھول گئے ہیں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مولانا تصریف فرمانے گیارہ سرداروں کا نام آتے کبھی اٹھ پہ کھڑے ہو کبھی بتو یا علی کے نام پہ خطبے میں مولانا صاحب نہیں سردار کا نام آتے منزل جو ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں اب رہ گئی عزت آلی کے امور کی بات یہاں ہو سکتا ہے میرے آلہ ماتمی جن کی جوتیوں کو بھی میرا سلام ہے ہر جگہ میں سلام کرتا ہوں ان کی جوتیوں کی خواب میرا ماتھا صاحبان ایک کمال ہے مولانا کی عزت کی عزمت کی قسم ماتم بھی اگر معرفت کے ساتھ ہو تو منزل تک نہیں جاتا ہے اگر معرفت محبت حسین کا اظہار ہو ٹھیک ہے ماتم صرف یزیدیت کے موں پہ تماشا ہو وہ بھی ٹھیک ہے مگر معرفت ماتم آگے ہے کرو سوال حسد بہاری کا اور سے آیا ہے پیسے نہیں دیتا کیا کہنے آیا ہمیں مولانا کی عزت کی قسم کبھی تجربہ کر کے دیکھنا تمہارا کوئی دوست کیس چالیس دیس پچاس بندوں میں پریشان ہو بھئی سکلینسہ جی جا کے کیا کہو گے گفراں نا میں ہوں میں ہوں اللہ کریمہ سمجھے ماتمی سلام ہے آپ پہ سلام ہے آپ پہ آپ بھی کہہ رہے ہو مجھے دموں کا بار سکینا پیت کہنا لو میں ہوں بھائی 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 شکریہ بھائی اللہ بھائی ماتمی منزل تک پہنچنے کا بہترین ذریع ہے بھائی غازی کا عالم بھی بھائی شکریہ بھائی شکریہ رجت پہ ایک بات کرتا جاؤں پھر میں ہیدھر آتا ہوں مصحب پہ ہی آتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ماتمی آپ لوگوں نے کرنا ہے رجت دوبارہ پلٹنا دوبارہ آنا میں نے کہا بقاعدہ لفظ سرکار شہنش امبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا سرکار شکریہ سلمان کے سامنے سرکار نے جب گفتگو فرمائی کہ ایک دور آئے گا میں بھی آنگا میری آنگا بکری اور شیئر کٹھے پانی پیئے گے ایسے ہے نا ساری گفتگو سرکار نے پسند فرمائی سلمان قدموں میں ہاں طرح کیا عرض کرتا ہے سرکار آپ بھی آئیں گے یعائیلی بھی آئیں گے اس وقت تو آپ صاحب ہیں آپ سردار ہیں آپ صاحب ہیں آپ سردار ہیں آپ کے بعد یعائیلی صاحب ہے یعائیلی کے بعد حسن پاک صاحب ہے پاک حسن کے بعد حسین بادشاہ صاحب ہے آکر رجت میں صاحب کون ہوگا سرکار اس وقت میں سردار کون ہوگا شاہ جی کتابوں کی زمانت میری جملہ میں دینے لگا ہوں دربی جملہ زہنی کرنا بیٹھا ہوا محمد ہے شاہ جی ہاتھ رکھے کھڑا ہوکے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب رجت کا نام ہے میرا مہدی صاحب رجت کا نام ہے مہدی حکما کہی گا جہاں جہاں مجالش ہوں مجید حکما کہی گا میں انشاءاللہ رجت پہ ہی گفتبو کروں گا بسم اللہ الرحمن 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 الر سن کرے آلی اور سے سن شامت آلی اللہ نماز میں عریم ولی اللہ آجب ہوگا یہ صداقت فہوچ جلدہ حبتہ امام ناور حالی چار مسر سریکی کے آگے سریکی سمجھتے ہیں چار مسر سریکی کے آگے آپ نے شیڑ دیا نبی نام مولا علی منتخب ہے منافق تے رب دا خصوصی غزب ہے منافق تے رب دا خصوصی غزب ہے میں پوچھ سمجھ نہیں آن دی یہ کچھا عقیدہ جتا ریش واجب علی مستخب ہے اللہ 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 جس طرح موت کا انتظار کرتے ہو اس طرح اس کا انتظار اچانک آئے گا منتظر رہا ماتن کرنے کے بعد بھی اسی کو مانگا لنگر کھانے کھلانے کے بعد بھی اسی کو مانگا راستے میں جاتے ہوئے کوئی آپ کا تو ملک ہی ایسا ہے جہاں آپ جانتے ہیں میرے سے بہتر جانتے ہیں کیسے لباس میں یہاں کی مخلوق پیرتی ہے کوشش کرو اپنی آنکھیں نہ پاک نہ کرو کیوں ان آنکھ انہیں رجب دیکھنی ہے یہ بہت لازم ہے یہ بہت ضروری ہے ورنہ عبادات کا کوئی فائدہ نہیں یہی تو کام ہے نماز رہینا صلاة تتا نا آمین فا شائع بل مون کر نماز بھرائی سے بھی بچاتی ہے میں نے تو علماء اہل سنت سے پوچھا نماز بچاتی ہے کینڈرگلی بچاتی ہے میں نے کہا جی نہ بچے جو کہنے میں نے کہا جی اوہ زیادتی ہے اس کی میں نے کہا زیادتی نہیں مولانا صاحبان میں نے ختم پہ کسی نے بلایا کہ آئے سیدہیں کو دعا کرو ہیں پھر میری کوشش ہوتی ہے کوئی انہوں کو بات کرو میں نے کہا یہ زیادتی نہیں وہ توہین رسالت ہے جو محمد کا کہنا ہی نہ مانی ہے بچاتی ہیں تو بچو یا ہے بلکہ یہ آئی لی کے بات سامنے آوئی مولانا یہ کا فرمان ہے یہ لازم ہے یہ چیز ہے نوجوانوں یہ لازم ہے یہ لازم ہے یہ لازم ہے یہ فرمان ہے مومن ہو ہے جس کا اکیلا پن پاک تنہائی پاک ہو اکیلا پن تنہائی پاک ہو identified only for you in in this period مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک مہربان گی ایسے شیطان کو انزام لباتے ہیں شیطان بڑھتاتے ہیں موبائل میں کوئی شیطان آگا ہمیں کوئی شیطان بچے بات کہیں گونا چلی جیے بات میں مکمل کروں ہر چیز منتظر ہے کون منتظر نہیں آسمان منتظر زمین منتظر سبزہ منتظر پانی دریا منتظر شبنہ منتظر پتے منتظر پھول منتظر کلو سوال اصد بخاری پھول کیوں منتظر یہ تو ہمارے لئے کھلتے ہیں بھائی اصدر ہمارے لئے نہیں کھلتے ہیں اگر یہ ہمارے لئے کھلتے ہوتے ہمارے مرنے کے بعد کھلنا بات گئتے ہیں یہ کسی کے قدموں میں مسلی کے لئے کھلتے ہیں اللہ ہو اکبر بہت بہت جملہ کہ گیا مہربانی آپ جملہ سبھالنا کسی کے قدموں میں اپنے آپ کو مسلی کے لئے ہر روز کھلتے ہیں صبح صبح کھلتے ہیں خوشبو دے کے کھلتے ہیں بغیر خوشبو کے کھلتے ہیں یہاں تو ویڈی بھی بہت زیادہ ہے پاکستان کے رشت پھولو کی ایسے ہے دیکھ رہا ہوں کون منتظر ہے کائنات کی ہر چیز منتظر ہے اور ماں کے سب میں رکھو قرآن اللہ منتظر انبیاء منتظر سفر کرتے یاوہ مدینہ منتظر مدینے کی ٹوٹی ہوئی مزار منتظر مدینے کی ٹوٹی ہوئی ہستہ مزار منتظر وہ مدینہ منتظر جس پہ جانے کی اجازت میں اللہ حبہ کتنے آل محمد کے وہاں افراد مدینہ ہیں ساری قبریں منتظر سفر کرتے یاوہ کربلا میں کربلا میں کہیں بازو منتظر کہیں سارے منتظر کہیں جس میں کوئی حصہ منتظر کھیں سیرے والا منتظر کھیں جوان برچی والا منتظر کھیں کٹے ہوئے پازو والا منتظر کھیں دو منتظر کہ جس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخمیہ ہو کھیں دو منتظر چار ہستیاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا درد ہے یہ پہلو لیکن چار ہستیاں ایسی کہ جن کی مظلومی پہ مظلومی آتر رہی ہیں چار ہستیاں ایسی جن کی مظلومی پہ مظلومی آتر رہی ہیں ان میں سب سے پہلے امام حسین رایسا اللہ اکبر کتنا غریب ہو گیا اپر سیدہ کلال جگہ پہنچا اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بنی اصد کے بچوں کو کہتا ہے کتنا غریب ہو گیا اپر سیدہ کلال چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتا ہے بیٹا دا سلو آجمعہ ہے نا تین مہارم اگلا جمعہ دا سلوہرم ہوگی بیٹا تمہیں پچھلے ٹائم آنا ہے کھیلتے کھیلتے آنا بیٹا اپنی جھوڑیوں میں ریل ڈالنا کھیلتے کھیلتے ہیں بیٹا یہاں تمہیں کوئی بازو نظر آئے گا یہاں بھڑتا نظر آئے گا یہاں کوئی جسم کا کوئی ٹکڑنے نظر آئے گا چھوٹے بچوں کھیل کھیل میں ریل ڈالتے جانا ہمارا تفن بھی ہو جائے گا تمہارا کھیل بھی ہو جائے گا کمنا مظلوم ہے سیدہ کلا سفر دوسری ہستی تھوڑا شی منزل آگے پڑھ دوسری ہستی سیدہ سجاد اللہ اکبر جو ہر چوک پہ ہر نوڑ پہ ہر بہلار پہ روکے یہی کہتے تھے مشکل کام میرے جمعہ اللہ اکبر سفر کرتے آؤ تیسری ہستی مرد نہیں مستور شام کی پاک علی کی علی بیٹی جناب عون و محمد کے پاک امم جناب عبداللہ کا پاک حرم یہ وہ شہدادی ہے جب میں کہوں پھر یا تابوت لے آنا یہ وہ شہدادی ہے اللہ اکبر جناب جحر تیار جانے لگے نا شاہ سفرکار شہنشی انبیاء سے عجازت لے دیا سفرکار ہم اجازت ہے ہم شاہ جانا چاہیں جی آپ جائیں اچھا سفرکار میری گلاری یہ ہے کہ کسی نے شام سے کچھ مگوانا ہونا وہ مجھے بت رہے شہنشی انبیاء بیٹھے بیٹھے رونا شروع کرتے پوچھا سفرکار وہ رہے خیر سے فرماتے تو انہیں نام لیا ہے شام کا آئے 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 اچھا مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے پوچھو جن کا شام سے تعلق ہے یائی کے پاس یائی کو چاہیے یائی شبر کا مالک رونے لگے ان سے پوچھیں بھائی جعفر جن کا شام سے تعلق ہے محمد کی پاک بیٹی امی ابیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے کچھ آپ کو چاہیے شہزادی رونے لگی شہزادی کی کمر کے پیچھے بیٹھی تھی ایک چھوٹی شہزادی شریکہ تر حسین غازی عباس کی آتا زادی جندی جندی آگی آکے کہتی ہے تعلق ہی نہیں چچا جان مجھے دو چیزیں چاہیے پہلی چیز چچا جان مجھے جاگیر چاہیے جو شام سے باہر ہو کہ پاک دینے میں جتنی جاگیر کاؤں گا لکھ دینا ہوں نہیں چچا جان شام میں چاہیے ہو سکتا ہے شام ڈانا پڑ گئے اپنی تو کوئی جاگیر ہو نا ٹھیک ہے دوسری چیز دوسری چیز چچا جان لے آئیں جو شام کے چوپوں سے واقع فول شام کے بازاروں کے راستوں سے واقع فول گھر اتر میں قیامت کا منزل تھا چار ہستی ہیں یہاں شاہیے بھائی سکتا ہے شاہیے نوام دن ہے مومنٹ کیا کرو مجبوریہ چھپا نہیں سکتا یہاں بندے نے سلام لکھا ہے کہتے ہیں یہ چار پیناب کی وہ مظلومیت ہستی ہیں جن پہ مظلومیت روئی مگر ایک اور ہستی بھی ہے جس کے جسم پہ زخم حسین کے زخموں کے برابر تھے پوچھا کہتے ہیں سلام ہو میرا اس اناب پر جس کا جنازے کا اعلان غیر مناسب انداز میں کیا گیا جس کے جنازے کا اعلان غیر مناسب انداز میں کیا گیا تھوڑا سا منزل آئے روتے بھی آئے ان مظلوموں کے وارس کو بھی پکار اللہ کرے ان مظلوموں کا وارد جلدی آئے آکے اممت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصول جا دوسرا منزل آرے پڑھا جب میں کہوں پھر تابوتے لیا اللہ اور پڑھتا لیکن پتہ ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے بچے سننے آئے مومنوں کے دل بڑے نرم ہوتے باتیں کرنے لگا ہوں سخت ہو تو یہ لیکن ہم معاف کرتا ہم 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 آل 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 دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی وسیعت تھی ہماری شہادت کے بعد ہمارے زنجیر نہ اتار جن ہمارے زنجیر نہ بڑے سخت جل دو ہستیاں ایسی کرو سوال چاری کون سی پہلی ہستی گھر اتر کی وہ چار سال کی مرسول ہے جن نے وسیعت فرمائی میرے زنجیر نہ اتار نہ اتار اتارنے والا بھی کوئی نہیں تھا ہاتھ بزے تھے موسی بزتی جس امام کا یہ تم منا رہے ہو موسی عقی علی 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 زہر میر جائے نکھا ہے جس کو زہر مل جائے نا دو کام کرتا ہے ایک اس کی کوشش ہوتی ہے جتنا پانی موپی جاؤ دوسری کوشش ہوتی تڑپنی کی جگہ کھلی ہو تڑپنی کی جگہ کھلی ہو میں سوچ کے کہتے امام حسن موٹبا میرا مولا زہر آپ کو بھی ملی لیکن میرا مولا آپ کے تڑپنی کی جگہ کھلی تھی ظالم نے ظلم ضرور کیا تڑپنی کی جگہ کھلی تھی اس امام کو زہر ملون نے فیشہ کو بھی جا ہزار شرفیاں دوں گا جا اللہ نیچے گئی صرف واپس بیٹھ کیا جا واپس اگر نیچے گئی جا کہتی ہے کہدی کہدی اس آلت میں تو بڑے بڑے نشکری کرتے آپ یہ کہہ رہے ہیں تیری رضا پہ راضی تیری رضا پہ راضی جب سرکہ فرماتی الزام لگانے آئیے نا خیال کرنا میری بھٹن پہ انیس بیٹھ گیا ہے خیال کرنا مو بیانز را کے کیسے میں سمجھ گئی آپ آمد بستی نہیں ہو سرکہ مجھے ناز کر دو فرماتی ہم زمانت دیتے تری بخشش کی باہت لاکی کہتی تجھ پہ لانت تری کم لانت ہے اللہ اکبر ترپنی کی جگہ اللہ اکبر سرکہ فرماتی بس آگیا وہ وقت شہادت سے پہلے دروگا دروگا میری زنجیر اتا پر دروگا کہتا حکم نہیں اتا نہیں سکتا سرکہ نے اللہ اکبر بلند کیا زنجیر ٹوٹ کے گر اللہ فرماتے ہم تمہارے پابند نہیں ہم رضا الہی کے پابند ہیں سیدھے پہنچے گھر آتا با اجازے امام مت وہاں جائیں تو کیا کیفیت ہے اس حضرت قطط کا ضرور ہونا چاہیے کیا کیفیت ہے پہلا دے رہی ہے کھڑی میں پاک رضا کی اممہ دیکھا رضا ایڈوں کو سرحنہ بنا کے ایک ایک شہزادی کے سر پہ پیار کر رہے ہیں اس شہزادی کے سر پہ پیار زیادہ کر لے جب زیادہ پیار کرنے لگے نہ اٹھ بیٹھی بی بی نے پوچھا اس بیٹی سے زیادہ پیار کی ہو ہے اس نے عم کی فہاریوں کے جانے ہے دو ہستی بس یعنی کافی سمجھ دو ہستی ہیں ایسی بی یعنی جن کا زندگی میں مات اگر حال محمد کی چلو سوال کون اینا عالی اکبر جب خیر میں سے روانہ ہوا مات تنبیب نے کیا اب میرا جنازہ مزدور اٹھائی میں جار ہو بیٹیوں نے سر پیٹ کے باطن کیے منات میں موسی کازل لے ہو یا تابو ہائی 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 ہائی